دوستو اینڈی ٹی وی پر پروگرام چلتا تھا راہل گاندی کے بارے میں کچھ پوچھا جا رہا تھا وہاں اینڈی ٹی وی کے پترکار پوچھ رہے تھے راہل گاندی سے کہ صاحب بائینار سے آپ جیت گئے کیوں جیتا دیا گیا آپ کو انہوں نے بولا کہ صاحب ہندو مسلم سے ایک حسائی کرل جو ہے بہت زیادہ شکشہ کی در ہے اس کی اور سب لوگ جانتے ہیں کہ بھارت انتہ پارٹی کیا کھیل کھیلنا چاہتی تھی یعنی کہ یو پی کے لوگوں کو وہ کم تر بتا رہے تھے کہ امیٹی میں اگر راہل گاندی ہارے ہیں سوال پوچھا گیا تھا کہ راہل گاندی امیٹی میں تو ہار گئے تو انہوں نے بولا نہیں ہم کو پتہ ہے وہ اپنی بھاستہ بولا ہم کو پتہ ہے ادھر نہیں سمجھتا ادھر درم کا باشا سمجھ میں آتا ادھر پڑے لیکھوں کا باشا سمجھ میں آتا ہے کیلڑ کی جو ساکھ شرطہ پرتیشت ہے وہ نائٹی نائن پرسنٹ ہے دوستو اور یو پی کا 46 پرسنٹ کی یا 56 پرسنٹ کی آس پاس ہوگا وہ شاید موڈی میڈیا یا یوگی میڈیا جاری نہیں کرتا ہے وہ آنکڑی کے کتنے لوگ پڑے لیکھے ہیں کیونکہ ملائم سنگھ یادم نے ہی نگل کرانے کے پرتہ یو پی سے چالو کی تھی بوٹ پانے کے چھا میں اور ستہ پانا تھا تو یومکوں کا جو بھوش ہے تھا وہ اندکار میں کر دیا اس لئے یو پی کے ادھر لوگ پڑھ لکھ کر بھی مزدور بنے ہوئے ہیں گزرات کی اسٹیٹوں میں باہر کی اسٹیٹوں میں تو دوستو اب سمجھ نہیں آتا کہ میں کس کی طرف داری کروں جب بائی نارڈ میں جب بولا جارہا تھا یہ بھی بولا جارہا تھا کہ ای وی ایم میں گلتیاں کی گئیں راہل گاندھی کے بارے میں وہاں ای وی ایم میں گلتیاں یا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہاں بھاچپا کا کوئی کینڈیڈیٹی نہیں ملا ان کو کھڑا کرنے کے لئے کیرل میں جب وہاں بستاری نہیں ہے بھارتین دہ پارٹی کا تو وہاں گڑھ وڑی کیا کرا تھی گڑھ وڑی جو کرانے تھی وہاں چوب گئے امیشہ اور موڈی جی لیکن یہاں کیرل کے لوگوں نے بائی نارڈ کے لوگوں نے ان کی ساری پول کھول دی ان کو ان کے چہرے سے نقاب اتار دیا جو ان کا انٹرویو آیا ہے ای ڈی ٹی وی پر اسے نقاب اتر گیا ہے بھارتین دہ پارٹی کے چہرے سے دوستو اب یہ نقاب اگر اتر گیا ہے اور آپ کو لگتا ہے واقعی میں نقاب کے بائی نارڈ نے اتار دیا ہے تو اس میڈیو کو شیئر کرنا تو بنتا ہے دوستو تیسری خبر اور بتانے والوں تیار ہو جائیے اس کو شیئر کر دیجئے پہلے